اسلام علیکم ناظرین آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی پرتغال کو شینجن زون سے نکال دیا گیا ہے تو آئیے چند یہ ہم نے سرچ کی ہے شینجن اور یورپین کے جو اخبار ہیں ان میں سے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ پہلا اخبار ہے ایکونمک ٹائمز اس پر لکھا ہے کہ پرتغال کو ایک نازک مور کا سامنا ہے کیونکہ وہ یورپی یونین کے نئے بارڈر کنٹرول سسٹم کو لاغو کرنے میں تخیر کی وجہ سے شینجن ایریا سے محتلی سے بچنے کی دور لگا رہا ہے فوری طور پر ان سسٹمز کو مکمل طور پر فعال کرنے اور جولائی تک تسیق کرنے کی ضرورت ہے ایک آخری طریقہ ہے جو کہ اگر یہ جو یعنی کہ انہوں نے قانون دیا ہے قانون دیا ہے پرتغال کو کہ آپ نے یہیے قوانین آپ نے اپنے ملک میں لاغو کرنے ہیں اگر تو یہ لاغو کر پاتا ہے تو پھر اس کو شینجن زون سے نہیں نکالا جائے گا اور ویسے بھی شینجن زون سے کسی کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے نکل دے نکل دے بھی کئی سال کا وقت لگ سکتا ہے یوکے کی مثال آپ کے سامنے ہے اور اس کا رومانیا اور بلغاریا جس طرح آئے ہیں ابھی مکمل طور پر نہیں آئے اعلان بشک ہو گیا ہے لیکن وہ کتنے گنوں نے پاپڑ بیلے ہیں اور کتنے سال لگائے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں ترکی کو دیکھ لیں باقی ملک بھی ہیں آپ کے سامنے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ شینجن زون میں آ جائیں کہ اتنا نہ اس کے اندر اتنا آنہ سان ہے اور نہ اتنا سان اس سے نکلنا ہے کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بہرحال یہ افواہ ہے ابھی تک نکالا نہیں ہے البتہ اس کو وارنگ دی ہوئی ہے یقینی بات ہے وہاں کمت پہلے اور تھی اب دوسری کمت آئی ہے تو انہوں نے یہ بولا کہ پہلی کمت نے نہیں کیا تو ہم اس میں کوشش کرتے ہیں جو جو آپ کے کمان نہیں ہے وہاں لاغو کرتے ہیں تو آئیے ایک اور خواہ ہمارے پاس یہ نیوز ہے یہ ہے ہمارے پاس پرو پاکستانی ڈاٹ پی کے تو اس پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایڈ لائن جو ہے ٹھیک ہے نا پرتغال فیسز یعنی کہ پرتغال کو شینجن سے ممکنہ طور پر خراج کا سامنا ہے یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ سامنا ہے نکالا نہیں گیا آگے اس کی تفصیلات ہے لمبی ہے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کافی نوں لمچہ لکھا ہے ایک اور اخبار ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ٹی ٹی ڈبلیو اس کے اندر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ پرتغال کو شینجن سے موطل کیا کیا موطل کیا جا سکتا ہے یا موطل کرنے کا سامنا ہے زیادہ ایسا فلحال بلکل موطل نہیں کیا گیا نہ نکالا گیا ہے نہ اتنا آسان ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک دینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر بھی یہ سسپینشن فرامدہ شینجن ایز جائے جائے تو اس کے اندر بھی یہی نو لکھا ہوئے کہ پرتغال کو کیا شینجن سے موطل کیا جا سکتا ہے جو کہ نیچے تفصیلات ہے لیکن اتنا ایزی نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا جائے یعنی کہ بات ہے صحیح چل رہی ہے وارنک دی گئی ہے لیکن یہ کہیں نہیں انہوں نے افیشلی اعلان کیا کہ ہم نے پرتغال کو نکال دیا گیا ہے ایک اور کبار دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر بھی یہ دیکھ لیں اس کی بھی یہی ہیڈ لائن ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے پرتغال شینجن سے موطل کیا جا سکتا ہے کیا سوال یہ نچان ہے وٹ ہوئی نو آپ کیا جانتے ہیں آگے اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے اس کو پڑھنا شروع کر دیں ہم لوگ تو لہذا یہاں پر بھی یہ ہے خبر ضرور ہے سارے یہ انگلیش اخبار ہیں یہ ایک اور دو آمور چیک کر لیتے ہیں بس یہ دیکھ لیں پرتغال نیوز اپڈیٹ ویزا اس کے اندر یہ ویزا متعلقہ لے کر سرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی ساری یہ یورپ سے ریلیٹڈی ساری خبریں ہوتی ہیں ایک اور دیکھ لیتے ہیں پرتغال آفدہ شہنجین ایریا کیا واقعی پرتغال کو شہنجین ایریا سے آؤٹ کر دیا گیا ہے نہیں اس کی تفصیلات پر آگیا ہے پھر لمبی بات ہو جگی وہ یعنی کہ مقصر یہ ہے کہ یورپین یونین جو ہے شہنجین ایریا جو ہے شہنجین زون اس نے متنبع ضرور کیا ہے اگر اس نے خبردار ضرور کیا ہے کہ جو ان کو بھی قوانین ہے اپنے مختلف و بارڈر کنٹرول کرنے کے لحاثے کہ آپ اپنے ملک پر ان کو لابو کریں اگر آپ لابو یہ کر پائے فلان فلان قانون تو ٹھیک ہے آپ کو شہنجین میں رہیں گے اگر آپ نہ کر پائے تو پھر آپ کا سسپینڈ وہ بھی متوقتی طور پر اس کو روکا جا سکتا ہے یا کچھ پبندیاں لگائی جا سکتی ہیں یا کچھ تھوڑی کو مزید سختی جو ہے نہ وہ قوانین بنائے جا سکتے ہیں لیکن نکالنا اتنا ایزی نہیں ہے اور جو کیوں کہ ایک اور بھی چیز جاتے جاتے آج کال یورپ نے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے لگل طریقے سے جن لوگوں کی کافی عرصے سے اپلیکیشن پینڈن تھی ان کو سب لوگوں کو تقریبا اپنمنٹ دے دیا ہے سو میں سے ایٹی سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو اپنمنٹ آ گیا ہے جن لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ٹی آر سی کارڈ کے لیے یا مختلف ڈاکومنٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اب ان کو بھی موقع ہے کہ وہ جلد جلد اپنے ڈاکومنٹ اپنے ریڈی کروائیں اور وہ وہاں پر اپنا جو بھی ان کے اپلائی کیا ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ اپنا وہ ٹی آر سی کارڈ وغیرہ وہ بنوائیں اس سے آپ کو ابھی موقع فیدہ ہے کیونکہ وہ کافی لوگوں کو لیگل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر یہی ان کو یہ چیز کے بارے میں دی گئی ہے یہ بھی اسی قوارین کے تحت ہی ہے کہ جو ایلیگل ہیں جو آپ کے پاس پینڈنگ درخواستیں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ جلد اجلد نپٹائیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے لیے خوش خبری ہے بھلکہ جو پرتغال میں رہتے ہیں آپ ان سے کنفرم بھی کار سکتے ہیں کافی تیز اس وقت پرتغال اپلیکیشن کو نپٹا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات کے ساتھ تو جب تک لیجات چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ السلام علیکم